یا ایوہا النبی قل لی ازواجت این کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا قل لی ازواجت ہاں پیغمبر کہہ دیجی اپنی بیلین سے اگر تم دنیا چاہتی ہو اور اس کے زیب وزینت کی تمنہ کرتی ہو فتح آلائین تو آؤ امتے کن جو چاہتی ہو میں تمہیں ادا کر دوں اس سے بھی زیادہ آتا کر دوں تمہاری ساری مرادیں پوری کر دوں تمہارا دامن بھر دوں ایسا تو نہیں کہ میں تمہیں دے نہیں سکتا دے سکتا ہوں اس لیے کہ میرا شقر استراری نہیں اختیاری ہے مجبوری کی وجہ سے فقیر نہیں ہوں میری پساندھی یہی ہے کہ مجھے سکر و ساکا کی زندگی عزیز ہے میں نے اپنے رب سے یہی زندگی مانگی ہے تو آؤ میں تمہارا دامن بھر سکتا ہوں تم دنیا چاہتی ہو تو دنیا دے سکتا ہوں زرو سیم سے تمہارا دامن بھر سکتا ہوں تمہاری مرادیں پوری کر سکتا ہوں لیکن پھر پھر تمہیں یہ آنگن چھوڑنا پڑے گا یہ گھر چھوڑنا پڑے گا وَأُسْرِحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِينًا اس لیے کہ یہ آنگن یہ گھر یہ چار دیواری دنیا کے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہے اللہ کے چاہنے والوں کے لیے ہے اور محمد کے وفاداروں کے لیے ہے یہ خدیجت القبرہ کا آنگن ہے مخدومت المسلمین سیدہ خدیجت القبرہ کا آنگن ہے جو تمول و سروت کے ماہور سے آئی اور رحمتِ عالم کے گھر میں آ کر ہفتوں کے فاقوں میں وقت گزارا شابِ بن حاشم کی قید کے زمانے میں تین سال رحمتِ عالم کے ساتھ گزارے کمزور ہو گئیں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قریب آ کر بیٹھے فرمایا خدیجہ تمہیں میری وجہ سے یہ دکھ دیکھنے پڑے اور عذیت کے دن دیکھنے پڑے تم تو بڑی راحت میں اور خوشیوں میں وقت گزارنے والی تھی آج میری وجہ سے تمہیں چار چار پانچ پانچ دن تک کھانے کو نہیں ملتا تو سیدہ خدیجت القبرہ عشق بار ہو گئی کہنے لگی اللہ کے رسول نہیں ہرگز نہیں میں تو اکثر اس زمانے کو یاد کر کے رویا کرتی ہوں جو بظاہر تمول و سروت اور خوشحالی میں گزرا لیکن آپ کے قدموں سے دور گزرا اے کاش اے کاش مجھے کبھی وہ سروت و تمول کا لمحہ میسر نہ آتا میری پوری زندگی کسی فقر و فاقہ میں گزرتی لیکن آپ کے قدموں میں گزرتی پنجرے میں جو پرندہ ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے پنجرے میں جھجا ہوتا ہے پنجرے میں پرندہ تڑپ رہا تھا لوگوں نے سمجھا قید سے گھبرا کر تڑپ رہا ہے لیکن کسی صاحب نظر نے اس کی بے قراری کو سمجھ لیا کہ یہ قید سے گھبرا کر نہیں بے قرار ہو رہا بلکہ شکاری اتنا محبوب ہے کہ یہ اس احساس میں بے قرار ہو رہا ہے کہ میں روز اول سے اسی پرندے میں کیوں نہیں ہوں میری وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے جو پنجرے سے باہر گزر گئی اے کاش کہ میں روز اول سے اسی پنجرے میں ہوتا نالا از بحر رہائی نکنت مرغِ اسیر نالا از بحر رہائی نکنت مرغِ اسیر نالا از بحر رہائی نکنت مرغِ اسیر خورد افسوس زمانے کے گرفتان میں شد مخدومت المسلمین سیدہ خدیدہ فرماتی ہے میرے محبوب جو کچھ رکھا ہے تیرے قدموں میں رکھا ہے تیرے قدموں سے نکل کر دنیا میں کیا رکھا ہے مجھے حکم دیا گیا میرے عزیزوں نے مجھے پابند کیا ایک ایسی بات کے لیے پابند کیا مجھے اسرار فرمایا کہ میرے حافظے سے وہ بات نکل چکی تھی اللہ گواہ لیکن ہم جہاں بیٹھے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ راج کی باتیں بتا رہا ہمارے حیدری صاحب جب بھی دیکھتے ہیں تو نگاہوں نگاہوں میں وہی کہتے ہیں اور ہمارے عویر المومنین صاحب جب بھی دیکھتے ہیں تو نگاہوں نگاہوں میں جو وہی کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی مددکن یا خدا مارا مددکن اس نے کرم فرمایا تحت شعور سے میں نے وہ چیز نکال لی اور اب پیش کرتا تھا جو کچھ ہے تیرے قدموں میں ہے ہاں محبوبم جو کچھ بھی ہے تیرے قدموں میں ہے یہ تیرے قدموں کے باباد کیا رکھا ہے دنیا میں ہزار صبح بہار از نگاہ میں چکدش تجھے جو دیکھتی ہوں درمیدہ رسول اللہ ہزار صبح بہار از نگاہ میں چکدش جنو زی سایہ زلفے سیاہ ہنی چکدش جنو زی سلزلفے سیاہ ہنی چکدش نفس نفس گل و نصری زی سلزلفے سیاہ ہنی چکدش سبت 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 گلے خندوں زی راہ نیچ اکدش بپیشگاہ جمالش بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود تیری کلندری کے حضور سکندری بھی سر نگو نظر آتی ہے تیری کلندری کے حضور سکندری بھی سر نگو نظر آتی ہے بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود ہستا ہے تو اس کا وقار مجروح ہوتا ہے سنجیدگی میں وقار اور ہسنے سے وقار مجروح ہوتا ہے لیکن میرے محبوب کا تبسم دیکھی بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود چخندہ اوچے تبسم کے جاہنی چکدش چخندہ اوچے تبسم کے جاہنی چکدش صداف تاب صداف تاب بزیرِ گلیم نیر اخشد زے دل کے فقر چے گویم کے ماہمی چکدش زے دل کے فقر چے گویم کے ماہمی چکدش نظر کنے نظر کنے با بخت بلن بے وزنے یعنی خدیجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیوگی کی زندگی گزار کر آئی تھی خزاں کے دور سے گزر کر آئی تھی کہ بہار کی منزل مل گئی نظر کنے با بخت بلند بے وزنے کہ از قنار غریبش چے ماہمی چکدش اور مخدومت المسلمین سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ زلیخہ کا بھی یوسف تھا میرا بھی یوسف ہے زلیخہ کا یوسف دیکھنے والیاں انگلیاں کاٹتی رہی ایمان نہیں لائیں اور میرے یوسف کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیئے حسنِ 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 یوسف حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری آنچِ خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری دروت بر محمد وبرآن واصحاب محمد دروت بر محمد وبرآن واصحاب محمد دروت بر محمد وبرکتن ان کنتن تردن الهیاتر دنیا وزینتها فتعالا ان امتعكن واوسرحكن سراحا جمیلا وان کنتن تردن الله ورسوله ودار الاخرہ فان کنتن تردن الله ورسوله ودار الاخرہ فان اللہ اعد للمحسنات من کن اجرم عظیمہ دو راستے ہیں ان دو راستوں میں سے ایک راستہ چن لو ایک راستہ حب دنیا کا ہے اور دنیا کی زیرائش اور عرائش کا ہے اور دوسرا راستہ حب اللہ اور حب محمد کا ہے لیکن فقر فقہ کا ہے تو ان میں سے جو راستہ پسند ہو چن لو دنیا چاہتی ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتی ہو تو ساری ازواج متحرات نے بیت زبان جواب دیا ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتی ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے اور اسی میں ہم زندگی کا ہر ساس گزارے گی اب اس کے آگے جو بات کہنے والا ہوں وہ امانتن ہے اسے آپ نے میری بیٹھیوں تک بھی پہچانا ہے اور میری بہنوں تک پہچانا ہے یا نساء النبي لستن کهہد من النسائل اتقیتن فلا تخزان بالقول تم عام اور تُو کی طرح نہیں ہو تم عام اور تُو کی طرح نہیں تمہاری خاص پہچان ہے وہاں قضاء یا نساء المؤمنین لستنک اہد من النسائل تم بھی عام اور تُو کی طرح نہیں ہو میں جورپ کے سفر میں تھا وہاں مجھ سے یہ سوال کیا گیا پیریس میں جب ادھر ایک خطے پر علماء حکمرانی کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے تم جبرم اور تُو کو پردہ کرواتے ہو میں نے کراس قویسٹن کیا کہ میں نے سنا ہے تم جبرم اور تُو سے دانس کرواتے ہو انہوں نے کہا نہیں ہم تو جبرم دانس نہیں کرواتے ہیں وہ خود کرتی ہے ان کا اپنا ذوق ہے تو میں نے کہا تم نے ایسا ماحول کنایا ہے کہ شہاں کی عورت کو دانس کرنا اچھا لگتا ہے ہماری پہچان اور ہماری ثقافت یہ ہے کہ ہم نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ ہماری بیٹیوں اور بینوں کو پردہ کرنا اچھا لگتا ہے تو نہ تم جبر کرتے ہو نہ ہم جبر کرتے ہیں تمہیں شرم حیاء نہیں آتی تو ہمیں خیر میں کیوں تانا دیتے ہو یہ انگوٹھی میں جو ہے یہ بھی پتھر ہے سنگس کہ در انگوش میداری میں وہ آنہم سنگس کہ در پائے شما ریزہ ریزہ بھی شما دونوں پتھر ہیں یہ بھی اتنا قیمتی نہیں ہے ایک پتھر اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے ان کا قبیلہ ایک ہے دونوں پہاڑ میں ہوتے ہیں لیکن ایک انگوٹھی میں سجتا ہے زیور میں لگتا ہے تاج میں سجتا ہے اور ایک پتھر پاؤں میں کچلا جاتا ہے روڈ پہ کٹا جاتا ہے آگ میں جل کر چونہ بنایا جاتا ہے ہیں تو دونوں پتھر لیکن ایک پتھر کو عزت ملی دوسرا رسوا ہو گیا میں نے مغرب والوں سے کہا تم عورت کو پتھر بنا کر رسوا کر چکے ہو رجس و سرود کی محفلوں میں دانس کروا کے اور پریب مارکیٹ میں شوپیس بنا کر رسوا کر چکے ہو تمہارے مزدیق عورت رسوا ہمے والا پتھر ہے اور اسلام عورت کو ہیرے کا مقام دینا چاہتا ہے اسلام کے مزدیق عورت کی عزت عورت کی ناموس اور عورت کا وقار ہیرے سے بھی زیادہ ہے اور تم عورت کو پتھر سے بھی زیادہ رسوا کر چکے ہو